بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اب آیا ہے اصل اونٹ پہاڑ کے نیچے اب ذرا چیخیں سنیے گا مریخ تک آپ کو سنائی دیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک یہ میڈیا سی پیک کے خلاف کیوں ہو گیا اور عمران خان کے خلاف چھوٹا پروپیگنڈا کی شروع کر دیا شہباز شریف سمیت بڑے بڑے کیوں چیخنے لگے آج آپ کو تفصیل بتاتے ہیں آپ کے ہوش ہڑ جائیں گے یہ ذرا دیکھئے ٹائمز آف انڈیا کی نیوز چائنہ سے سی پیک کی ڈیل انفیرتی عمران خان نے کہا آپ ذرا بتا دیں کہ عمران خان نے کس جگہ کہا عمران خان نے ایسی کوئی بات کی کوئی افیشل سٹیٹمنٹ کسی چیز میں عمران خان نے کوئی بات ایسی نہیں کی لیکن یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت اس میں سی اے اے را اور پاکستانی میڈیا اور سیاستدان شامل ہے آگے آپ کو پتا چلے گا ایسا کیوں ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے سمجھئے ذرا بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را سی اے اے اور امریکہ مشترکہ کیمپین شروع کر چکے ہیں عمران خان کے خلاف اس پر تو کافی بات ہو چکی ہے لیکن یہ کیمپین اب سی پیک تک پہنچ گئی ہے یہ ہے انٹرسٹنگ بات اچانک سی پیک پر یہ سب کیوں شروع ہو گیا ہوا یوں ہے کہ سی پیک وہ پروجیکٹ ہے جو ریاست کا پروجیکٹ ہے اس کا کسی حکومت کسی شخص سے کوئی طالب نہیں یہ پروجیکٹ مشرف کے دور میں شروع ہوا زرداری دور میں فائنل ہوا نواز شریف دور میں بننے لگا اور عمران خان دور میں کافی حد تک مکمل ہوگا اور مزید بڑھتا جائے گا اب ہوا کیا ہے جب جنر راہیل کے دور میں یہ پروجیکٹ چلنا شروع ہوا تو وہاں کے لوگوں سے زمینے کوڑیوں کے باغو خرید کر بڑے بڑے مافیا گھس گئے اور چائنہ کے اندر جالی کمپنیاں بنا کر چائنیز کے ساتھ مل کر اور وہ کھربو روپیہ کمایا گیا اور یہ کھربو روپیہ ڈالرز میں کمایا گیا اب اس میں شباز شریف نواز شریف نے چین کی جالی کمپنیاں کو گھسا دیا اور چن چن کر اپنے لوگوں کو نوازا اب آپ کو وہاں 98 فیصد پروجیکٹ جو ملیں گے وہ نون لی کے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں وہ پروجیکٹ ہے ان لوگوں نے ساحل کی پٹی کے قریب ٹھیک کے کمیشن کربو ڈالرز کی پروپیٹیاں لے ڈالی اس میں بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے انکرز میڈیا چینلز میڈیا چینلز کے مالکان اتنے اتنے بڑے نام ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایسن اقبال نے عربوں کی کرپشن کی اور جرمنی میں جائے دادے بنا لی ایسن اقبال کا کھڑنے والا ہے آنے والے دنوں میں اب ہوا یوں تھا کہ جنرل احیل کے دور میں آئی ایسن ای نے ساری تفصیلات حاصل کر لی کہ کہاں کہاں کرپشن ہو رہی اور کہاں کہاں پاکستان کو نقصان پہچا جائے رہے سی پیک کے پروجیکٹ سے اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے نواز شریف نے سی پیک معایدے کیے اس میں پاکستان کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب چینیز حرام تھے کہ یہ اپنے ہی ملکے خلاف ہم سے کیوں اتنے خطہناک معایدے کروا رہے ہیں یہ سب کیوں کرے ہیں نواز شریف کو بھارت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اداعیت تھی کیونکہ وہ لوگ چاہتے نہیں کہ سی بیک پروجیکٹ چلے اور نواز شریف کو کہہ کر اس میں اتنی زیادہ خطہناک شکر ڈلوائی کہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے انہوں نے وہی شکر ڈلوائی جو ان کو کہا گیا اب اس میں حقیقت میں پاکستان کو نقصان زیادہ چینیز کو فائدہ تھا اور چینیز اس بات سے پریشان تھے چینیز بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح رہا تو کام چلنا مشکل ہو جائے گا اور چائنہ کبھی نقصان ہوگا جب ایک ہی ملکہ فائدہ اٹھایا جائے تو کام زیادہ دیر تک نہیں چلتا چینیز نے کیا کیا چائنیا کی خفیہ ایجنسی انہیں تمام تفصیلات حاصل کر کے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے حوالے کر دی اور فوج نے نواز شریف اور اس کی حکومت کو پیغام دیا کہ آپ مسائل پیدا کریں پاکستان کے لیے یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے لوگوں نے کرپشن اور تمام چیزیں کی پھر نواز شریف کی اصل فوج سے لڑائی شروع ہوئی بھارت اور سی ایئی انہیں نواز شریف کو حکم دیا کہ آپ اسی طرح جاری رکھیں ادھر چائنیز نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ کے لوگ کرپشن کریں سی پیک مترازہ بنا رہے اس کے پیچھے گہری سادش ہے چائنیز کو اندازہ ہوگا کہ بھارت اور سی ایئی نواز شریف کو کنٹرول کر رہے اور وہ اس کے پیچھے ہیں اب جیسے ہی الیکشن ہوا پاک فورو چائنیز نے شکر ادا کیا کہ عمران خان آگے اب آئی ایس آئی نے مکمل تفصیلات سارے ڈاکمنٹ سب کچھ تیار کر لیا ہے سارا فائلیں سب سکینڈل تیار ہو چکا ہے سی پیک کا بہت بڑا سکینڈل سامنے آنے والا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر اتنا زیادہ اچھلے گا ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ بعد میں پریشان نہ ہو جائے کہ سی اے یہ رو اور انٹرنیشنل میڈیا جو یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بہت زیادہ اس پر پرپاگنڈا کریں گے اتنا بڑا سکینڈل ہوگا کہ سب بھیل جائیں گے اب میڈیا نون لیگ یہ لوگ چیخیں مچا رہے ہیں عمران خان کے خلاف اچھلے ہیں کہ جی سی پیک بند ہو رہا ہے کوئی سی پیک بند نہیں ہو رہا امریکی اخوارات میں یہ سب جو دکھایا جا رہا ہے جو جھوٹی خبریں بھارت چلوا رہا ہے یہ سب ایک سوچی سمجی پلاننگ ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان پاک فور اور چائنیز نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شکے باکستان کے خلاف ہے یعنی کرزے کی سخت شرائط کم پرافٹ اور مختلف چیزیں اس کے علاوہ میڈیا کے کولم نگار اینکرز اور ان لوگوں نے جو وہاں گیس سٹیشن ہوترز پٹرول پمپ سڑکوں کے ٹھیکے پلازوں کے ٹھیکے اتنی دونوری کی وہ سب کل ادم ہونے جا رہا ہے اور وہ دوبارہ صحیح طریقے سے اس کی بڈنگ ہوگی چائنیز کی خفیہ جنزی نے آئیس آئی سے ساری معلومات شیئر کر لیں کہ آپ کے ملک میں نواز شریف شباز شریف سے لے کر نیچے تک یہ لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کیا کریں اب چائنیز نے ان کو دینی ہے سزا اپنے لوگوں کو لیکن وہ تب ہی ممکن ہے جب پاکستان سے یہاں سے معاملات اوکے ہو کر جائیں گے اس لئے چائنیز نے عمران خان کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ چائنہ آئے آپ کو وہاں ساری تفصیلات دکھائیں گے اور آپ کی خفیہ جنزی کے نمائنجے ساتھ آئیں تاکہ معاملات بہتر طریقے سے تیا ہو سکے اور سی پیک پر بہتر معاہدہ ہو سکے اب جن جن لوگوں نے اس میں کرپشن کی سی اے یا را کے جنڈے پر کام کیا ان کو سزا دیں گے اور پراپرٹیز قبضے میں لے کر اچھے طریقے سے سی پیک کو آگے بڑھیں گے یہ تھی اصل بات اب شباز شریف سے لے کر نون لیگی و میڈیا کے چیخیں اس لئے نکلے کیونکہ ان کو موت نظر آ رہی ہے ایسا نکمال نے عربوں خربوں کما کر جرمنی بھیجے اس پر حسابت اس نے دینا ہے اور تمام معلومت آئیس آئی کے پاس ہے پاکستانی قوم ذرا بھی مایوس نہ ہو کسی صورت مایوس نہ ہو پاکستان ترقی کر رہا ہے یہ مافیا کی چیخیں نکلے ہیں یہ مزید نکلیں گی یہ انجوائے کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ پاکستان کے اچھے دن الحمدللہ آگئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے